دوستو اس چھوٹے سی ویڈیو کے اندر بہت کام کی بات ہوگی اور کام کی بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں آپ میں سے آپ کے ساتھی ہو سکتا آپ کو بھی دکت آئے کہیں نہ کہیں مول نکالنے پر دکت آجاتی ہے کیمسٹری کے اندر کی مول کیسے کیلکولیٹ کریں کیسے پتہ لگائیں کہ اس کے پاس کتنے مول ہیں اور مول کا فورمولا کیا ہوتا کیسے پتہ لگاتے ہیں مول کیا ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے کی مول کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں اور ایک مول کے اندر کتنے مولیکیول ہوتے ہیں یا ایک مول ایٹم کے اندر کتنے ایٹم ہوتے ہیں تو ایکشول میں مول ہے کیا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں ایکشول میں میں آپ کو بتا جیتا ہوں مول کیا ہوتا مول بس ایک نمبر ہے اگر میں کہوں کہ ایک مول کے اندر ون مول کے اندر ون مول ایٹم ہے تو آپ سے پوچھوں کہ کتنے ایٹم آپ کے پاس ہیں ایک مول ایٹم ہے آپ کے پاس تو کتنے ایٹم ہیں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مول ہائیڈروجن ایٹم ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب ہائیڈروجن کے کتنے ایٹم ہیں تو بھائی یہ ایک آبو کادرو سنکھیا ہوتے ہیں جس کی ویلی ہوتے ہیں 6.023 into 10 کی پاور 23 اس کا مطلب جب اتنے آپ ہائیڈروجن ایٹم لے کر آ جاؤ گے تب میں کہہ دوں گا کہ یہ ایک مول ہائیڈروجن ایٹم ہے تو اس کا مطلب ایک مول ایٹم جو ہے وہ اتنے ایٹمز کے جسٹ ایکوال ہوتا ہے تو مول جو ہے وہ کچھ نہیں صرف ایک نمبر ہے اگر میں کہوں کہ ایک مول بنانا یا ایک مول ایپل کس کے برابر ہوگا تو آپ کہو گے 6.023 into 10 کی پاور 23 ایپلز کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنے اپل سکھٹے کر لیے تو میں اس کو کہہ دوں گا کہ یہ 1 مول اپل ہے ایک تو یہ ہوتا ہے یہاں سے آپ نے صرف نمبر کے تھرہو جانے لیے کہ اچھا یہ ہے مول دوسرا کیا ہوتا ہے ایکچول میں آپ مولیکیولر ویٹ کے تھرہو یہ پتہ لگاتے ہو کہ اس گیس کے کتنے مول بھاگ لے رہے ہیں تو ہم جانیں گے اسی چیز کو اسی کے لیے ہی ویڈیو بنائی ہے یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک مول ایٹم کے اندر اتنے ایٹمز ہوں گے ایک مول اپل کے اندر اتنے اپلز ہوں گے تو یہ ایک مول جو ہے یہ کچھ نہیں صرف ایک ڈیٹا ہے صرف ایک نمبر ہے ٹھیک ہے بھائی اب دیکھو مول کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں مول مول کا ایک فورمولا ہوتا ہے مولیکیولر ویٹ ویٹ اپون مولیکیولر ویٹ ویٹ اپون ویٹ 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 اپون مولیکیولر ویٹ مولیکیولر ویٹ 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 یہ ہوتا ہے مول کا بیسک فورمولا کہ جب بھی آپ کو کسی بھی گیس کسی بھی سولیڈ کسی بھی سولیڈ مولیکیول کہ آپ کو مول کیلکولیٹ کرنے ہو یا لیکویڈ فورم میں کوئی مٹیریل ہے آپ کو اس کے اندر مول کیلکولیٹ کرنے ہو کتنے مول ہے آپ کے پاسی مٹیریل تو سب سے پہلا آپ کو اس کا ویٹ پتا ہونا چاہیے اب ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مولیکیول ہوتے ہیں جیسا کہ سی او ٹو ہو گیا ہائیڈروڈن ہو گیا یا واتر مولیکیول ہو گیا اس کا جو بزن لیتے ہیں وہ لیتے ہیں اے-یم یو میں کس میں لیتے ہیں اے-یم یو میں اے-یم یو کی فل فرم کیا ہے ایٹومک ماس یونٹ ایک بات تو آپ یہ سمجھیں ایٹومک ماس یونٹ اس کو آپ اے-یو بھی کہتے ہو اور آج کل modern chemistry کے اندر آپ صرف u بھی دکھا دیتے ہو au یا پھر u unit اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ carbon کے ایک item کا جو آپ نے mass لیا ہے اس کو آپ 1amu سے کہتے ہو 1amu یا پھر 1au یا پھر 1u ٹھیک ہے بھئی یہ والی بات آپ نے سمجھ لی لیکن جب آپ mass amu میں نہ لیں اور گرام میں لے لیں تب یہ moles کے اندر بننا شروع ہو جاتا یہ والی بات میں نے کیا بول دی دیکھو یہ ابھی ایسا پتہ لگے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ co2 کا جڑا molecular weight بتائیں molecular weight اب molecular کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک molecule ہے تو آپ کہو گے اس کا molecular weight جب بھی نکالوں گا میں تب مجھے ان کی جتنے بھی atoms ہیں اس کے اندر ان سب کا مجھے atomic weight پتہ ہونا چاہیے میں کہوں گا بالکل صحیح کہ آپ نے شاہباز میرے بچے karwan کا ایک item use ہو رہا ہے اس کندر تو مجھے بتاؤ ایک karwan کے item کا جو weight ہوگا وہ ہوگا 12 plus oxygen کے دو item ہو رہا ہے ایک oxygen کا ہوتا ہے 16 تو دو oxygen ہے تو ہو جائے گا 16 plus 16 تو 16 plus 16 32 32 plus 12 کتنا ہو جائیں گے 44 تو یہ ہو چکا ہے 44 اس کا molecular weight یہ ہے آپ کا unit میں قائم ہے unit میں اسی طرح کا hydrogen کے ایک item کا ہو تھا 1 تو دو item کو ہو جائے گا 2 2 unit اسی طرح سے water کا نکل کر آ جائے گا 18 unit guys بس یہ بات آپ سمجھ لیں اس کے بعد آپ کو کبھی بھی mol نکالنے میں دکھت نہیں آئے گی جب آپ نے carbon dioxide کا لکھا 44 unit آپ نے hydrogen کا لکھا 2 unit آپ نے water molecule کا لکھا 18 unit تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس صرف ایک molecule ہے اور اس کا weight ہے یہ صرف ایک molecule کا اگر آپ اسی weight کو gram میں لے لیتے ہیں کس کو لے لیتے ہیں gram میں اسی weight کو آپ gram میں لے لو میں یہ کہہ دوں 44 grams 2 gram 18 grams اگر آپ ان کو gram میں لے لیتے ہیں تو یہی پھر بن جاتے ہیں one mole اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں one mole one mole CO2 کی بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ 44 gram کی ہوگی اس کا مطلب الٹا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس 44 gram CO2 ہے تو وہ کیا ہے اس کا one mole تو overall یہ والی بات پتہ چل گئی کہ آپ کو کسی بھی اسپیشیز کا اگر بزن AMU میں نہ دے کر کے اس کا اگر gram میں دے رہا تو بھائی وہ ایک one mole دے رہا یہ والی بات نوٹ کر لینا اب جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ one mole one mole water تو اس کا مطلب یہ ہوگی کہ 18 gram کا ہونا چاہیے وائز برسہ اگر آپ کے پاس 18 gram پانی ہے تو اس کا مطلب یہ one mole ہے کیا کیمیسٹری کو اچھا کرنا تو اس کو پریکٹیکل بھاشا میں لینا شروع کر دیں آپ اپنے دوست سے کہیں کہ بھائی مجھے ایک مول پانی دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 gram پانی دے دے مجھے بھائی مجھے دو مول پانی دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 دونی 36 گرام پانی دے مجھے بھائی مجھے مجھے تین مول پانی دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گرام پانی دے مجھے تو بھائی یہ ہے آپ کے پاس 1 مول کا اگر میں کہنا ہوں کہ 1 مول ہائیڈروجن گیس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 گرام کی ہونی چاہیے 20 برسہ اگر آپ کے پاس 2 گرام ہائیڈروجن گیس ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے اس کا 1 مول ہے گرام میں بات چلنے لگی اب آپ کو ایک بتا دوں چونکہ میں نے کہہ رکھا ہے یہ کہہ رکھا کہ ایک مول کے اندر جو ہوتے نا مول زیادہ ہوتے سپوز دی یہ ایک مول ہے یہ ایک مول ایک مول ہائیڈروجن کا تو اس کا مطلب اس کے اندر ایسے ایسے بہت زیادہ ہائیڈروجن مولیکیول ہوں گے اور ایسے ایسے بہت ہوں گے کتنا ہوں گے 6.023 into 10 ki power 23 6.023 into 10 ki power 23 اب یہ کون ہوں گے یہ ہائیڈروجن کے مولیکیول ہوں گے کیونکہ آپ نے مولیکیول کا ویٹ نکالا ہے کتنا ہے دو گرام تو یہ آپ کے پاس اندر ہائیڈروجن جو مولیکیول ہوں گے یہ ایسے مولیکیول ہے یہ بھی ایسے مولیکیول ہے اب یہ ایسے مولیکیول ہیں 6.023 into 10 ki power 23 اتنے مولیکیول ہیں تب جا کے یہ دو گرام بیٹھی ہیں اب اگر آپ کہو کہ ایک کا مجھے بزن بتاؤ تو میں کہوں گا بھائی دو یونٹ دوسرے کا بتاؤ اس کا بھی دو یونٹ تو سب کے دو یونٹ ہوں گے بزن تو ان سب کو ملا کر اتنے مولیکیول کا بزن کتنا ہوگا دو گرام تو اس کو آپ الٹا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو گرام ہائیڈروجن گیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پہلی بات اس کے پاس اتنے ہائیڈروجن مولیکیول ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بزن لیا گرام میں تو بھائی گرام میں ہے تو یہ آپ کا ون مول بھی ہے یہ کیا ہے ون مول ہے اور ایک مول ہے تو اس کے اندر اتنے مولیکیول ہوں گے اور اتنے مولیکیول کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہائیڈروجن مولیکیول ہوں گے ایسے 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 اگر میں ہائیڈروجن کو ریپلیس کر کے وارٹر کی بات کروں تو وارٹر مولیکیول تو اٹھارہ گرام اگر آپ کے پاس پانی ہے اگر آپ کے پاس اٹھارہ گرام اٹھارہ گرام آپ کے پاس پانی ہے اٹھارہ گرام آپ کے پاس پانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس وارٹر مولیکیول جو ہیں وہ کتنے ہیں 6.023 into 10 کی پاور 23 وارٹر مولیکیول مولیکیول اور اتنے مولیکیول اور ایک وارٹر مولیکیول کا بزن کتنا ہوگا اٹھارہ یونیٹ تو ان سب کو ملا کر کتنا بیٹ آئے گا اٹھارہ گرام تو اٹھارہ گرام آوکر آپ کے پاس وارٹر مولیکیول ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے 1 مول ہے کس کا ہے 1 مول water کا تو ایک مول کا اندر 18 گرام پانی ہے آپ کے پاس 1 مول ہے اب اس اس آپ سے بزن نکال لے ہو اور آپ S2O کو کہہ رہے ہو کہ اس کا بھی اپنے ایک بزن ہو گا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ S2O کو اگر آپ یونیٹ میں نہ لے کر کے اگر یونیٹ میں لے رہے ہو تو آپ ایک کی بات کر رہے لیکن جب آپ گرام آپ کے پاس 88 گرام 88 گرام CO2 ہے بتاؤ اس کے اندر کتنے مول ہو گئے اب common سینس کی بات ہے جلی سے فٹ افٹ اب آپ کے فنگر ٹپس پر آنس نکل کر آ رہے گا کہ اگر میرے پاس 44 گرام 44 گرام CO2 ہوتی تو میرا 1 مول ہوتا لیکن یہ ہے 44 کا just double تو 44 پلس 44 88 گرام بیٹھا تو 44 پلس 44 مطلب کیا 1 مول پلس 1 مول تو 2 مول ہے تو اس کو میرے ڈائریکٹ سکتا ہوں یہ 2 مول کس کے ہیں 2 مول کیا ہے آپ کے پاس CO2 ہے اگر میں پوچھوں کہ اس کے اندر کتنے molecules power 23 تو 2 مول کے پاس کتنے ہو جائیں گے just double کر دو یہ بات آپ نے basic group سے سمجھ لی اگر میں آپ سے کہ آپ 54 gram co2 ہے اب بتاؤ اس کا تو آپ simple سا نکالو مول مول نکالنے کا کیا فرمول آپ کے پاس weight of substance upon molecular weight upon molecular weight اب آپ کووگے چووان ہے یہ 44 کے multiplication میں ہے ہی نہیں اگر 44 کی multiplication میں ہوتا 44 plus 44 آپ اس سے لگا لیتے 2 mol 3 mol لیکن یہ 14 number ہے تو آپ کیا weight دو اس 14 gram میں چاہیئے gram میں ہے بلکو صحیح ہے اب molecular weight CO2 کا molecular weight کتنے ہوتا ایک molecule کا ہے اب جو molecule کا weight لے ہو گے آپ unit میں لگے آپ بس یہ بات دھیان رکھو sorry sorry molecular weight کیونکہ آپ mol calculate رہے تو molecular weight آپ کو اس میں لینا ہو گ گرام میں تو اس کے جرح molecular weight دیکھو کتنا ہے آپ کہ molecular weight 44 gram کا اگر آپ کے پاس 44 gram ہوتی obviously تو آپ کو کیا لاتا 1 mole لاتا لیکن 54 gram ہے آپ کے پاس دیکھ لو کتنے mole بیٹ رہے تو جو آپ molecular weight لگے یہ بھی آپ gram میں ہی لگے تو آپ دیکھو weight upon molecular weight دیکھو کتنا بیٹ رہا 54 کو 44 سے divide کرو دیکھو کتنا بیٹ دو سا مولی کتنا 44 تو یہ آپ کے پاس کی نکل کر آ جائیں گے مول نکل کر آ جائیں تو weight upon molecular weight تو ایک molecule weight 44 تو اس کے حساب 44 gram تھی 44 سے 44 کٹی آپ کے پاس 1 mol اگر میں یہ کہ 44 gram آپ کے پاس CO2 ہے تب یہ بات نکل کر آ گئی تو آپ نے weight لگ دیا اور molecular weight آپ نے نیچے لگ دیا weight upon molecular weight سے کٹ گیا یہ بچہ آپ کے پاس mole mole fundamental unit ہے جیسے آپ کے پاس 7 تو 7 mole مول بھی ہے جو fundamental unit ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھی آپ کو mole calculate کرنے ہوں گے تو وہ کیسے calculate کرو گے weight upon molecular weight تو نیچے جو آنا وہ molecule کا weight آنا ہے اوپر جو درخوا وہ آپ کو total weight کتنے درخوا اس میں آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دھیان نکھنا molecular weight آپ کو کس میں لینا ہے گرام میں اگر میں یہ کہ آپ کے پاس 54 gram آپ کے پاس water ہے تو میں کہ رہا ہوں کہ بتاؤ how much mole اس کے اندر کتنے mole ہیں تو mole کیسے نکال ہوگے آپ کہ mole جو ہوتا ہے وہ ہوتا weight upon molecular weight آپ گرام میں کتنا ہوتا 18 اگر 18 گرام پانی ہوتا تو وہ 1 mole ہوتا لیکن 54 gram ہے 18 یا 54 تو آپ کے پاس کتنے mole آگئے 3 mole آچکے ہیں تو اسی طرح آپ یہ بھی کہ سکتے ہو کہ 10 gram hydrogen ہے 10 gram hydrogen ہے اب بتاؤ اس کتنے mole ہے تو آپ fingertips بتا سکتے ہو کہ 2 gram ہوتی تو 1 mole ہوتا 10 gram ہے تو 5 mole ہے پتہ کیسے لگاؤ گے mole calculate کرنے moles of H2 تو آپ کو کہ weight upon molecular weight 200 کٹ ہو گے 5 mole hydrogen ہے ایک بات اور بتا دوں اگر gas کی بات کرتے تو abogadro کا ایک rule تھا natural temperature pressure پہ neutral temperature pressure بھی کہہ سکتے ہو لیکن natural کہو اس کو natural temperature pressure سمانی تاپ اور داپ پر ایک mole جو gas ہوتی ہے ایک mole gas contains ایک mole gas جو ہوتی ہے وہ 22 4 liter 22 4 liter volume occupied کرتی ہے 2 4 liter volume occupied کرتی ہے اتنا volume گھیر لے گی کیونکہ وہ gas ہے فیل لے گی ٹھیک بھئی 22 4 liter volume تو اس کا مطلب اگر آدھا mole نکل کر آیا تو آدھا mole کتنا گھیر گی تو جاہر سے 22 4 کبھی آدھ ہو جائے گا 11 2 liter تو یہ government exam میں اس کوشن آتے بھی رہیں گے IAS PCS کے اندر تو یہ کوئی ہلکا ٹوبیک نہیں ہے بھائی اچھا ٹوبیک ہے ڈیٹیل میں پڑھیں اگر کسی کو اب بھی اس کے اندر رتی بھائی ڈاؤوٹ ہے تو بھائی مجھے بتائیں کمنٹ کریں میں تاکی ان اس طرح کی ڈاؤوٹ کو کلیر کر دوں ٹھیک ہے تو آپ ان سب چیزوں کے بارے میں بلکل بھی نشینت رہیں اگر کوئی بھی ڈاؤوٹ ہے کسی بھی درہا کوئی ڈاؤوٹ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ ووکس میں کمنٹ کریں جو بھی آپ کو ڈاؤوٹ ہے کلیر کرنا ہے وہ کریں ویڈیو چاہیے کسی پر ٹوپک پہ تو بھی آپ کمنٹ کر آپ پتا کر سکتے ڈاؤوٹ ویڈیو دیکھنے کے لئے